اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته وعثبت فعاد انبیائه وعولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام اللہ و نمیر صلی اللہ و محمد و عاری محمد و عجیل والصلاة والسلام والتحیت والکرام و علی افضل الموجودات العبد المعید والرسول المسدد المصفل امجد المحمود ال احمد اعنی بل قاسم محمد اللہم سیادہ محمد وآلی محمد مرجم وعلا روحه ونفسه وصہره ووسیه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلا اوصیائه لاسیما بقیت اللہ فی الاردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب صلاة والسلام اللہم سیادہ محمد وآلی محمد وعجیل فردین ین حضر انی السیل ولا یرقہ الی الطیر صدق مولانا امیر المؤمنین اللہ السلاة والسلام صلوات اللہم سیادہ محمد وآلی محمد وعجیل فردین سلسلہ مجالس نحج البلاغہ کے عنوان سے کلام امیر المؤمنین جس میں مولا نے خود فرمایا ہے کلام الامام امام الکلام کہ مولا کا اپنا کلام تمام کلاموں کا امام ہے اور خود نحج البلاغہ پڑھنے کے بعد ہر انسان کو واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عظمتیں اہل بیت علیہ السلام کو حبا کی ہیں جو وحبی ان کے مقامات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو علم لدنی عطا کیا اسمت ولایت امامت یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں اور ان کے کلام سے اگر کوئی تعصب نہ رکھتا ہو کوئی کینا اور بغض نہ رکھتا ہو اگر کسی ایسے انسان کو جو اسلام کو بھی مانتا نہ ہو لیکن نحج البلاغہ کا اگر متعلیہ کر لے تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امیر المؤمنین کو ضرور ماننے لگے گا اور مولا کا کلام جتنا گہرا ہے اتنا ہی اس میں کشش بھی ہے اتنا ہی اس کے اندر تمام کے تمام افراد کو دعوت فکر بھی ہے دنیا کے کتنے ہی افراد ہیں جنہوں نے صرف مولا کے کلام کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا ہے عزیز دانے کے رامی ایک جملے کو پیش کرنے کے بعد آگے بڑھوں گا آج نبوت و امامہ سے مطالق چند بحثیں پیش کرنی ہیں ولایت سے مطالق جو میں نے وعدہ کیا تھا مولا کے اپنے کلام سے مولا سے مطالق کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا عزیز دانے کے رامی بہت بڑا ایک کالج جہاں پہ ایک سٹوڈنٹ پڑھ رہا تھا وہاں پہ کچھ لوگ احادیث پیش کر رہے تھے اور اس پہ کتاب کا انگریزی میں عنوان لکھا تھا ہنڈرڈ میکسیمز آف علی بن بی طالب سو احادیث امیر الامنین کی تقسیم کر دی گئیں جب ایک آدمی نے کہا کہ مفت کتاب ہے تقسیم کر رہے ہو مت جانی ہے یا اس کا کوئی حدیہ بھی ہے حدیہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں انگریزی میں اس نے جو بھی الفاظیں سمال کیے کہا نہیں ایک شرط ہے جب پڑھ لوگے تو دوسروں کو بھی سکھاؤ گے کہ قبول ہے کتاب دے دو اس نے سو احادیث پڑھیں امیر الامنین کی نحج البلاغہ سے اس کے بعد دوبارہ آیا کہ علی بن بی طالب کی اگر اور کوئی کتاب ہو تو میں پڑھنے کا بہت مشتاق ہوں نحج البلاغہ اسے دی یہ 1993 تقریباً 22 سال پہلے کی بات ہے اس نے نحج البلاغہ کا مطالعہ شروع کیا کچھ ہی عرصے میں اتنا گرویدہ اور عاشق ہو گیا کہ کہنے لگا مجھے علی بن بی طالب سے ملاقات کرنی ہے کیونکہ کتاب پہ حجری سال لکھا تھا علی بن بی طالب نحج البلاغہ علی بن بی طالب امام علی بن بی طالب کا ملاقات کرنی ہے کہ آؤ میرے ساتھ چلو ملاقات کروا دیتا ہوں وہ صاحب انہیں مسجد میں لے آئے میں اس زمانے میں سٹوڈنٹ تھا کالج میں تھا اور کم جانے والا تھا عزیزانہ کرامی ایک عالم ادین کے پاس وہ نوجوان آیا سوال کرنے لگا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا جیسی آیا امامہ بقبہ دیکھا تو اس زمانے میں پرسپشن جو ہے کافی زیادہ خراب تھا امامہ کا جنگیں چل رہی تھی بہت کچھ ہو رہا تھا فوراں کہ دیکھو میں دین اسلام میں کوئی توجہ نہیں چاہتا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں عیسائی ہوں مسیحی ہوں عیسائی مذہب سے مجھے دلچسپی ہے مجھے بالکل کچھ نہیں جاننا میں صرف و صرف ایک مسلمان رائٹر ہے علی بن بیچالب ان سے ملاقات کا مشتاق تھا کہ کیوں ملنا چاہتے ہو کہا کہ چھے مہینے سے میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں اور میرے تمام دوست احباب جب بھی کہیں جاتا ہوں تو فوراں کہتے ہیں اب یہ نہجر بلاغہ سنانا شروع کر دے گا کہ جہاں جاتا ہوں چھے مہینے میں میں نے ایک تہائی نہجر بلاغہ انگریزی کی حفظ کر لی ہے اور میں جہاں جاتا ہوں مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو علی بن بیچالب ہیں یہ میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ مجھے زندگی بسر کرنا سکھا رہے ہیں معاشرے کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اندر یہ رہنمائی نہ کرتے ہوں کتاب پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو اس کا حل نہ ہے جو بلاغہ میں موجود ہوتا ہے کہا اس لیے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہوں کہ سو سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو کیا کہو گے کہ اب بہت روں گا لیکن ایک بات میں تعجب ہوگا کہ کوئی سو سال پہلے سو سال بعد کا آدمی تھا اور اگر یہ کہوں کہ پانچ سو سال پہلے انتقال ہو گیا تو ایک مرتبہ خاموش ہوا کہا ویسے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی پانچ سو سال پہلے ایسی باتیں کہہ گیا ہو جیسی نہجل بلاغہ میں موجود ہیں کہا اور اگر یہ کہوں کہ نہیں ایک ہزار سال پہلے کوئی کہہ گیا ہے کہا ایسا ممکن نہیں ہے کہا اب سنو کہا چودہ سو سال پہلے یہ کلام کہا گیا جس کا نام نہجل بلاغہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے کلام کہا گیا کہ تاجب ہے یہ کون تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے بھائی تھے یہ ان کے وسیع تھے یہ ان کے سکسیسر تھے یہ اللہ کے ولی تھے بس ایک مرتبہ اٹھا چلا گیا ایک ہفتے بعد واپس آیا کہ اگر اسلام کے پیشواہ کا نام علی ابن عبی چالب ہے تو پھر میں مسلمان ہونا چاہتا توجہ فرمائے ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جہاں حبیب خدا نے علی ابن عبی طالب جیسے وسیع کو اس دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں عزیزانہ گرامی ہم اس حبیب کے ماننے والے ہیں اب آئیے درہ ان حبیب سے متعلق کوئی جملے سنیں جناب امیر علیہ السلام کی زبانی کہ امیر المؤمنین سے زیادہ کوئی عاشق رسول نہیں ہے اگر تمام کے تمام مسلمانوں کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور علی کی محبت کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو جو علی رسول خدا سے محبت کرتے ہیں اس طرازو کا وزن زیادہ ہوگا عاشق رسول ہیں آئیے درہ میں کچھ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں مولا کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں عرب کا معاشرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا کہا اور وہ جو پانی بارش کا گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا عرب اس بارش کے گودالوں میں جمع ہوئے پانی کو پی لیا کرتے تھے کہ عجیب غریب ایک تاریکی تھی لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہدایت کا ایک ستارہ نام محمد مصفا رکھا کہا جہاں پہ جاتے تھے عربوں کو پاکیزگی کا تصور دینے والی ہسی کا نام محمد مصفا ہے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و عجیل عزیزانہ کے نامی جس تصور کو جناب امیر علیہ السلام پیش کر رہے ہیں کہا جہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا ہدایت کس چیز کا نام ہے وہاں رسول خدا نے اپنے اس مضبوط بازوں سے ایک مرتبہ ہدایت کا پرچم زمین پہ نصب کیا اور ہر انسان کو ہدایت کی دعوت دینا شروع کی کہ حبیب خدا نے ہر انسان کو اس ترغیب کے ساتھ اس رغبت کے ساتھ اسلام کی دعوت دی کہا جہاں پہ ہمیشہ شرک ہوا کرتا تھا ہر انسان کفر میں مبتلا تھا کسی کو معلوم ہی نہیں تھا توحید کیا ہے ایک مرتبہ حبیب خدا نے سب کو دعوت دی کہ آؤ ان بوتوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ کہا جب سارے دشمن ہو گئے حبیب خدا کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا عزیزان اکرامی جو شیر خدا ہو اور وہ شیر رسول خدا ہو جو تمام کائنات کے اندر شجاعت کی وجہ سے مشہور ہو وہ رسول خدا کی شجاعت کا پرچار کرے کہا جہاں سب کے سب ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے حبیب خدا کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا کہا یہاں تک کہ جب حجرت کرنے کے بعد حبیب خدا مدینہ تشریف لے آئے اور جنگیں شروع ہوئیں تو کہا کہ رسول خدا نے مجھ سے کہا یا علی اسلام کا پرچم آپ کے ہاتھ میں ہے کہا جب میں جنگ کے لیے آگے بڑھتا تھا اور تمام صحابہ پہ خوف تاری ہوتا تھا تو سارے صحابہ رسول خدا کی پشت پہ پناہ لیا کرتے تھے اب سوچئے کتنا جناب حبیب خدا رسول خدا کا ایک روب تھا ایک حیبت تھی کہا حبیب خدا رسول خدا کا ایک اتنا روب تھا ان کے دشمن بھی بیعدبی کرتے میں دس مرتبہ سوچتے تھے کہا جانتے تھے رسول خدا کبھی کسی کی توہین نہیں کرتے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے لیکن اللہ نے ان کے چہرے پہ ایک ایسا حیبت اور روب دے رکھا تھا کہ کسی دشمن کے اندر بھی کلام کرتے ہوئے ایک روب جسم پہ تاری رہتا تھا دلوں میں روب رہتا تھا کہ اللہ نے رسول خدا کو اس حیبت و جلال کے ساتھ رحمت کے ساتھ بھیجا تھا جو نہیں جانتا تھا جو نہیں مانتا تھا وہ رسول خدا سے کلام کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتا تھا میں حبیب خدا کے ساتھ ہم کلام ہوں عزیزانہ گرامی مولا نے اس سرحان سے رسول خدا کا نقشہ پیش کیا کہ غلام بھی رسول خدا سے کلام کرنے میں افتخار محسوس کرتے تھے کہ وہ رسول خدا جو پوری دنیا کو دعوت اسلام دیتے تھے اگر غلام بھی بلاتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے تم غلام ہو غلام کے ساتھ بیٹھ کے زمین پہ کھانا کھا لیا کرتے عجیب ہے یہ جناب امیر علیہ السلام پیش کر رہے ہیں کہا غلام اگر دعوت دیتے تھے تو ختمی مرتبت غلام کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے سڑک پہ بیٹھ کے بازار میں بیٹھ کے اگر کہتا تھا یا رسول خدا میرا گھر نہیں ہے میں بہت محتاج ہوں تو پیمبر یہ کہتے تھے کہ کس نے کہا ہے کہ دولت ہونے پہ محمد کو دعوت دی جاتی ہے کس نے کہا ہے کہ اگر دولت ہوگی دعوت قبول کروں گا کہا یا رسول خدا گھر نہیں ہے کہ کس نے کہا کہ اگر گھر ہوگا تو دعوت دوگے کہا یا رسول خدا سادہ سا کھانا ہے کہ خوشک روٹی کو پیش کرو میں اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں اللہ اکبر یہ امیر المومنین اگر نہ پیش کریں رسول خدا کہا کہ وہ جو جذبہ تھا ختم مرتبت کے اندر کہ اس پیارے انداز سے پیش آتے تھے کہ جس کو ایک مرتبہ مخاطب کرتے تھے وہ سننا پسند کرتا تھا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو لوگ قرآن سننا چاہتے تھے اگر وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ اس آرام سے گفتگو کرتے تھے کہ ہر انسان گفتگو سننا چاہتا تھا کہ اتنا نور تھا پیمبر کے چہرے پہ کافر نبوت کو نہیں مانتے تھے لیکن ان کی ہمدردی ان کی عظمت اور ان کی رحمت کو ہر کافر بھی تسلیم کرتا تھا حضر جانے گرامی یہ جنابِ امیر علیہ السلام جنابِ ختمِ مرتبہ سے مطالق پیش کر رہے ہیں کہ جب ایشہ دور تھا وہاں اللہ نے اتنی جب ظلمت تاریخی اور دنیا کے اندر کفر و نفاق پھیل چکا تھا وہاں پہ اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی کو بھیجا کہ جہاں سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت تھی سب سے عظیم نبی کو وہاں پہ بھیجا عزیز جانے گرامی پھر مولا فرماتے ہیں کہا کہ اسلام بڑی غربت کے اندر شروع ہوا تو وہ جو ہے سارے مجمع کی میرے ساں مولا فرماتے ہیں بڑی غربت کے اندر اسلام نے ابتدا کی فقر و فاقع تھا دولت مند افراد نہیں تھے جو مسلمان ہو رہے تھے فقراء تھے غریب لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے رسولِ خدا کی گرویدہ ہو جاتے تھے کہ رسولِ خدا نے کسی سے کچھ مانگا نہیں بلکہ ہر انسان کو ہدایت دی کہ وہ حبیب کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف رغبت دلاتے تھے کبھی بھی اپنے لیے خاص اہمیت کے قائل نہیں تھے ایک جملے کو پیش کرنا چاہوں گا اس جملے کو جب بھی پڑھتا ہوں تو عجیب غریب ایک ایفیت ہو جاتی ہے کہ رسولِ خدا اپنے لیے خاص مسنت کے قائل نہیں تھے جب ممبر سے اترتے تھے جہاں سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے ان کے درمیان میں آکے اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ کوئی دیکھ کے بتا نہیں سکتا تھا کہ یہ رسولِ خدا بیٹھیں سوال کرنا پڑتا تھا کہ اتنا سادہ لباس پہنتے تھے اتنی سادی روٹی کھاتے تھے اور خاص طور سے عام صحابہ کے درمیان جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ صرف و صرف چہرے کا نور اور حیبت بتاتا تھا یہ محمدِ مصفحہ کہ ان کا نور اور حیبت بتاتا تھا ان کے لباس سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا اتنا سادہ لباس پہنتے تھے کہاں اتنا سادہ کھانا کھاتے تھے کوئی کھانے کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتا تھا یہ محمدِ مصفحہ عامیر رومین فرماتے ہیں میں اس حبیب کے ساتھ ایسے چلا کرتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ چلتا اس جملے کو زائنہ کیجئے گا میں تھوڑی تھی تشریح کرنا جاتا ہوں مولا فرماتے ہیں میں حبیب خدا کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ چلتا ہے آپ نے دیکھا اکثر جانوروں کے بچے اپنی ماں کے ساتھ چلتے ہیں گھوڑے کا بچہ بھی بھیڑ کا بچہ لیکن مولا نے اونٹنی ہی کی مثال کیوں دی غور کیجئے گا شاید میری کوشش ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ کو اگر پسند آئے تو ضرور مجھے اس کا جواب دیجئے گا عزیزانی کے رامی یہ مولا نے اونٹنی ہی کی مثال کیوں دی ہے آپ نے دیکھا کہ اونٹ جب چلتے ہیں تو قطار میں چلتے ہیں اور اونٹنی کا بچہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے اونٹنی کا بچہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے کبھی بھی بہت آگے نہیں چلا جاتا کبھی بہت پیچھے نہیں رہ جاتا دوسرے جانوروں کے بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی بہت آگے چلا جائے گا کبھی دائیں نکل جائے گا کبھی بائیں نکل جائے گا کبھی تجاوز کرے گا کبھی پیچھے رہ جائے گا مولا نے کہا میں پیمبر کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے نہ میں نے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش کی نہ بھی پیچھے رہنے کی کوشش کی مولا فرماتے ہیں اس سرحان سے رہا جیسے اونٹنے کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے آئیے درہ میں تھوڑی سی اور اس کی وضاحت کروں گا مولا نے فرمایا فرمایا کہ اگر سنت رسول خدا کو سمجھنا چاہتے ہو سیرت رسول خدا کو سمجھنا چاہتے ہو تو مجھ سے سمجھنا کیونکہ میں رسول خدا کے ساتھ مکہ میں بھی رہا تھا مدینہ میں بھی رہا تھا میں گھر میں بھی رہا تھا مسجد میں بھی رہا تھا میں جنگ میں بھی تھا سل میں بھی تھا میں فرش پہ بھی تھا عرش پہ بھی تھا عزیزان کے رامے امیر علیہ السلام نے وہ مقامات پرشکی ہیں کہا میں ہر مقام پر رسول خدا کے ساتھ تھا اور جس طرح سے میں ساتھ رہا کہا اور کوئی ساتھ نہیں تھا کہا اس لئے بہت سے مکہ میں تھے مدینے میں نہیں تھے بہت سے مدینے میں تھے مکہ میں نہیں تھے کہا کچھ چیزیں ناسخ تھیں کچھ منسوخ تھی کسی نے منسوخ کو سنا ناسخ کو نہیں سنا کسی نے ناسخ کو سنا منسوخ کو نہیں سنا کہا میں تمام کے تمام قرآن کے ناسخ و منسوخ کو بھی جانتا ہوں محکم و متشابہ کو بھی جانتا ہوں کہا میں قرآن کے اعجاز کو بھی جانتا ہوں ظاہر کو بھی جانتا ہوں باطن کو بھی جانتا ہوں کہا زکنی رسول اللہ علمن زکن زکا کہا رسول خدا نے جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے اس طرح سے خالص دیا ہے کہا مجھ سے علم لینا کیونکہ وہ خالص علم میرے پاس ہے عزیز آنے کے رامی دوبارہ ایک تذیعہ پیش کروں گا بہت سے پرندے دانا چکتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں لیکن مولا نے فرمایا جس طرح سے کبوتر دانا چکتا ہے اور اپنے بچے کو دیتا ہے رسول خدا نے اس طرح سے علم الہی مجھے دیا ہے عزیز آنے کے رامی کبوتر کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسا خالص لیتا ہے دانا ویسا ہی خالص دیتا جتنا خالص لیتا ہے لیکن بہت سے پرندے جب کھاتے ہیں نا دانا کھاتے ہیں تو کچھ حازمے کا عمل آجاتا ہے کچھ رد و بدل آجاتی ہے کچھ تغییر آجاتا ہے مولا نے فرمایا جتنا خالص وحی کو حاصل کرتے تھے اتنا ہی خالص وحی کو مجھے عطا کرتے تھے کہ وہ علم لدنی ہمارے پاس ہے کہ اگر رسول خدا کا علم الہی کا اگر سوال کرنا ہو تو ہم سے لینا ہم اہل بیت علیہ مسلم وہ علوم جانتے ہیں عزیز آنے کے رامی نہج البلاغہ آپ کے لیے اتنے دروازے کھولے گا آئیے ذرا جس خطبے کا میں نے جملہ انتخاب کیا ہے میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں برائے خوشنودی امیر المؤمنین صلوات عزیز آنے کے رامی میں جانتا ہوں لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور مجھے پورا احساس ہے آپ بہت بہت دور سے آتے ہیں بہت سے لوگ قریب ہیں بہت سے لوگ دور سے آتے ہیں جتنی زحمتیں کر کے آتے ہیں اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ جب میں ممبر پہ آتا ہوں کہ علوم اہل بیت کی محبت میں اہل بیت کی محبت میں آپ لوگ آ رہے ہیں میں ہمیشہ جب آتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں مولا سے توصل کر کے کہ مولا کوئی میری زبان سے ایسی بات نہ نکلے کہ جو ان لوگوں کا وقض آیا ہو یا آپ کے مکتب کے خلاف ہو یا مولا آپ کی مرضی کے خلاف ہو آپ اگر مدد نہیں کریں گے تو ہم ممبر سے کچھ بیان نہیں کر سکتے آپ باب مدینہ تلیل میں ہیں مولا آپ کی عطا ہوگی تو یہاں پہ ہم بیان کر سکیں گے تو پوری کوشش ہوتی ہے کوئی کتا ہی ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی درگزر کریں گے اور انشاءاللہ مولا جن کا یہ حق ہے یہ ممبر ان کا ہے وہ انشاءاللہ تعالی درگزر کریں گے ہم جانبوچے کوئی کتا ہی کرنے کوشش نہیں کرتے انشاءاللہ پوری کوشش کرنا ہوں مطالب پیش کر سکوں عزیز آنے گرامے یہ مولا کا عجیب و غریب جملہ ہے خطبہ شکشقیہ کا ہے مولا نے خطبہ شروع کیا اور بیان کرنا شروع کیا پیمبر اسلام کے بعد کیا حالات ہوئے اور مولا نے جو دنیا کو پیش کیا ہے جس طرح سے آپ نے پیش کیا ہے خدا گواہ ہے کسی اور نے کائنات میں دنیا کو اس طرح سے پیش نہیں کیا ہے اس کو غور سے سنیں گے بعض وقت میری رفتار بڑھ جاتی ہے جب مطالب زیادہ ذہن میں ہوتی ہیں تو کوشش کرتا ہوں آرام سے پیش کروں لیکن رفتار میری میرے ہاتھ میں بعض وقت نہیں ہوتی تو اس کے لئے میں معذرت چاہوں گا عزیز آنے گرامی مولا فرماتے ہیں خطبہ شکشقیہ خطبہ نمبر تین نہجر بالاغہ کا مولا فرماتے ہیں پیمبر اسلام کے بعد حالات عجیب و غریب بننے لگے کہا دنیا کے اندر دو دن ہوتے ہیں ہر انسان کے لئے صرف دو دن ہیں ایک آپ کے لئے ہے اور ایک آپ کے خلاف ہے یوم لکا و یوم علیکا کہا اس پوری دنیا کے اندر کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ہمیشہ دنیا اس کی رہے گی کہا دنیا کبھی آپ کی ہوتی ہے کبھی آپ کے برخلاف ہوتی ہے کہا اگر آپ کی ہو تو کبھی خوش نہ ہونا دنیا خلاف ہو تو ناراض نہ ہونا کہا جب دنیا آپ کی ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے جب آپ کے خلاف ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے توجہ ہے مجھ میں کی میرے سار تو فرمایا کہا کہا جتنے بھی دنیا کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ آزمائش کے لئے ہوتی ہیں کہا میں نے کبھی بھی اپنے دل کو تنگ نہیں ہونے دیا کہا میں نے ہر حالات کے اندر سبر کیا ہے اگر کبھی اتنی آزمائش ہوئی ہو کہ گھر میں فاقہ رہا ہو کبھی اگر میری زوجہ نے میرے بچوں نے فاقہ کیا ہو تو کہا کبھی بھی میں نے اپنے سبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیا اس جملے کو پیش کر رہا ہوں پورا خون جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں میں سب سے درخواست کروں گا مولا کے اس جملے کو زائنہ ہونے دیجئے گا گھر تک مسلسل اس جملے پہ سوچئے گا کتنا گہرہ امیق جملہ ہے مولا آپ کی عظمتوں پہ سلام مولا فرماتے ہیں کہا میں نے اتنا سبر کیا ہے میں نے اتنا سبر کیا ہے کہ اب سبر پلٹ کے مجھ سے سوال کرتا یا علی اور کتنا سبر کیجئے گا کہا کبھی میں نے سبر کا دامن نہیں چھوڑا کہا سبر مجھ سے پوچھتا یا علی کتنا سبر کیجئے گا سبر پریشان ہے لیکن علی کی پیشانی پہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہا کہا کہ کبھی بھی کسی حالات کے اندر کبھی گھبرات نہیں آئی کہا میں کبھی پریشان نہیں ہوا کہ یاد رکھو میں کون ہوں اپنا تعرف کرواتے ہیں کہ حبیبِ خدا کے بعد کیسے بھی حالات آئے ہوں کہ بے انتہا مسلمانوں کے اوپر غربت بھی آئی مسائب بھی آئے کہا مجھ پہ شخصاً بے انتہا مسائب آئے لیکن ین حدر و النسائل وَلَا يَرْقَيْ لَذِيَتْ تَحْر کہا میں کون ہوں اپنا تعرف کرواتے ہیں کہا اتنا بلند پہاڑ ہوں جتنا بھی کوئی پانی برس کے نازل ہوگا تو بہکے میری بلندی سے نیچے جائے گا میری بلندی تک نہیں پہنچ سکتا بہت عجیب و غریب جمعلا بہت بڑا جملہ ہے مولا کا مولا فرماتا ہے ین حدر و النسائل کہا اگر اتنا پانی برسے کے سیلاب بھی آ جائے تو وہ سیلاب میری بلندی تک نہیں پہنچ سکے گا بلکہ میری بلندی سے بہکے نیچے کی طرف آئے گا ین حدر و النسائل وَلَا يَرْقَيْ لَيْتْ تَحْر کہا کتنا بھی بلند پرواز والا پرندہ ہو اگر اڑتا ہوا میری بلندی تک پہنچنا چاہے گا تو میری بلندی تک کوئی پرندہ پہنچنا پائے گا بہت بڑا جملہ مولا کا وَلَا يَرْقَيْ لَيْتْ تَحْر کہا کوئی پرندہ جتنا بھی اڑ لے کہا اس کی اڑان میری بلندی تک چھو نہیں سکے گی عزیز آنے کے لامے مولا اپنا تعرف کروا رہے ہیں کہا کسی طریقے سے میں نے کسی بھی طریقے سے دنیا کے اندر رغبت نہیں کی مولا اس خطبے کو دے رہے تھے اچانک ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوا عراق کا ایک آدمی چھا مسجد کوفہ میں ظاہرن یہ خطبہ ہے اور اس نے آنے کے بعد مولا کے کو رکھا دیا کہا یا علی یہ کچھ سوال ہیں بیچ خطبے کے روکا جس کو ساتھ آزابان میں اگر اردو میں پیش کروں تو اس نے مولا کو ٹوک دیا کچھ پرچا دیا کہ یہ کچھ سوالات سے مولا نے پڑھا اور خطبے کو روک دیا جناب عبداللہ نے باس کہتے ہیں میں نے فوراں درخواست کی کہا مولا آج آپ اپنے جلال میں کچھ فضائل پیش کر رہے ہیں تھا جب اونٹ بہت زیادہ غضب میں ہوتا ہے نا تو کہا کہ اس کے موہ سے گوشت کا لوتھڑا آ جاتا ہے کہا کہ وہ ایک گوشت کا لوتھڑا جس طرح سے میرے ایک مرتبہ سینے سے چلا لیکن رک گیا ہر بات کا ایک موقع محل ہوتا ہے اور کچھ لوگ لحاظ رکھے بغیر کچھ ایسی جسارت کر جاتے ہیں کہ انسان کو عذیت دے دیتے ہیں کہ لیکن پھر بھی اگر آج مجھے کوئی روکنے والا نہ ہوتا ہم حالات بتا دیتا کہ کیا ہونے والا مولا آپ کے سمتوں کو سلام کہا کہ عجیب و غریب ایک قیفیت ہے جناب عبداللہ اپنے باس کہتے ہیں کہا کہ مولا مجھے کسی بھی خطبے کے نامکمل رہ جانے کا اتنا افسوس نے جتنا اس خطبے کے نامکمل رہ جانے کا کہا کہ یہ ایک چلا تھا سلسلہ میرے سینے سے لیکن اس کو پیش نہیں کروں گا ہر انسان میں تحمل نہیں ہے ایک خطبے کے جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ میرے سینے میں بہت علم ہے کہ میں اپنا علم دینا چاہتا تھا لیکن مجھے باس صلاحیت افراد ملے نہیں کہا کچھ لوگوں میں نے دیکھا صلاحیت تھی لیکن تقوی نہیں تھا اس لئے میں نے انہیں اپنا علم نہیں دیا صلاحیت تھی لیکن تقوی نہیں تھا میں نے علم نہیں دیا کہ کچھ لوگوں میں تقوی تھا صلاحیت نہیں تھی کہ انہیں میں علم دینا چاہتا تھا ان میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ میرا علم لے سکتے کہ وہ سارا علم جو علم لدنی اللہ نے عطا کیا تھا کہ وہ سارا علم جو حبیبِ خدا کی وحی سے اور اللہ سے مجھے حاصل ہوا تھا وہ سارا علم جو علم لدنی ہے تحصیلی نہیں ہے حاصل نہیں کیا پتہ نہیں پیش کر پا رہا ہوں یا نہیں عزدانہ کے رہمی علم دو طرح کا ہوتا ہے تحصیلی ہوتا ہے اقتصابی ہوتا ہے ایک ہے جو اللہ عطا کرتا ہے ایک ہے جو انسان سیکھتا ہے مولا نے کہا وہ سیکھنا والا علم اور ہے یہ ہمارا علم لدنی ہے مولا فرماتے ہیں یہ علم آج میرے سینے میں ہے اس علم کو ساتھ لے جا رہا ہوں یہ جو اہل بیت علیہ وسلم ہیں وہ اسی علم لدنی کے مالک تھے امام حسن حسین کبھی کوئی ہے کہ امام حسن حسین کو بھی نہیں علم دیا جتنا بھی مولا نے علم تقسیم کیا مولا فرماتے ہیں جتنا اس کائنات میں علم ہے جو تمام کے تمام انبیاء اہل بیت قرآن کے ذریعہ آیا یہ صرف دو عدد ہے علم کلن ستائیس عدد ہے ستائیس عدد ہے جو کچھ ہے وہ صرف دو عدد دیا گیا ہے باقی جو ستائیس عدد ہے وہ میرے بیٹے مہدی کے زمانے میں آئے گا سلامات پڑھیں گے امام زمانہ کے خوشنو دیکھیں عزیزانہ کے رامی عزیزانہ کے رامی میں صرف یہاں پہ رکھ کے آپ سے ایک درخواست کروں گا ہر انسان قرآن و نحجب علاقہ کے ضرور جلاوت کرے مطالعہ کرے پڑھتا رہے چاہے ایک آیت روز پڑھیں پڑھیں ضرور چاہے نحجب علاقہ کا مولا کا ایک فرمان پڑھیں پڑھیں ضرور میں انشاءاللہ کل سے کوشش کروں گا کہ مولا کا اب تو صرف خطبات پیش کر رہا تھا کل کم از کم ایک خط پیش کر دوں اور پھر مولا کے جو کلمات قصار ہیں ان کو پیش کروں گا بہت سے ایسے ہیں کہ آنچ تک لوگ ان پر لکھ رہے ہیں اور قلم ٹوٹ چکے ہیں مولا کا کلام آج تک باقی ہے نحج البلاغہ کے سمجھانے کے لئے علی کی ضرورت ہے حضرتانی کے رامی دنیا جتنا بھی لکھ لے وہ کچھ نہیں لکھ سکتے جو مولا نے بیان کیا ہے کون مولا کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے کون مولا کی حضرتانی کے رامی جس انہماک کے ساتھ جس شوق کے ساتھ جس اشتیاق کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں یہ مطالب نحج البلاغہ نحج البلاغہ کو آج اگر کسی بھی آدمی کو کسی بھی جگہ پہ لے جائیں اور اسے کہیں ذرا نحج البلاغہ کو پڑھو وہ پڑھنے کے بعد گواہی دے گا کہ علی ہر امام کے امام میں کل ہیں ہر کل میں کل ہیں حضرتانی کے رامی پوری دنیا کے علماء جمع ہو جائیں تو سب گواہی دیں گے کہ ہمارا علم قطرہ ہے علی کا علم سمندارہ ہے جن کو حافظ کل قرآن کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جب ان سے سوال کیا گیا کہ حافظ کل قرآن ہے پورا قرآن حفظ ہے ہزاروں احادیث حفظ ہیں ذرا یہ بتائیے آپ کا علم اور علی کے علم کا تقابل کیا جائے تو کیسا ہے کہا سمندر کا کوزے سے مقابلہ ہے کہ کون سمندر ہے کون قوزہ ہے کہ بہتی نادان ہو میرا علم قوزہ ہے علی کا علم سمندر ہے موسیقی موسیقی عزیزان اگرامی نحج البلاغہ ایک ایسے کلام کا نام ہے کہ آپ جس خطبے کو اٹھائیں گے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے عزیزان اگرامی جو دعوت فکر دے اسے علی کہتے ہیں جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرے اسے علی کہتے ہیں عزیزان اگرامی اتنی شروع لکھی گئی ہیں ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں ان کا نام چاہاں علامہ محمد تقی جعفری آیت اللہ علامہ محمد تقی جعفری انیس سو اٹھانوے میں اب سے سترہ برس پہلے ان کا انتقال ہوا ہے ستائیس جلدے لکھی تھی انہوں نے تفسیر نحج البلاغہ پہ اور ابھی لکھ رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا ابھی آدھی نحج البلاغہ کی تفسیر نہیں لکھی ان سے پوچھا گیا یہ اتنی لمبی تفسیر لکھ رہے ہیں کہا کہ نہیں میں تو صرف دو پہلوں سے تفسیر لکھ رہا ہوں فلسفے کے پہلوں سے اور سوسیولوجیکل پہلوں سے صرف دو علوم کے ذریعے سے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علی نے جس جامعے میں جس معاشرے میں نحج البلاغہ کے خطبے کہے ہیں اس معاشرے میں اگر میں ہوتا تو میں کیا سمجھتا یہ میں نے لکھا ہے مجھے یہ نہیں معلوم کہ مولا کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ میں نے جو سمجھا یہ میں نے لکھا ہے اور ابھی آدھی نحج البلاغہ کی تفسیر نہیں ہوئی تھی انتقال ہو گیا وہ تیہتر چوہتر برس کے تھے ستائیس جلدے لکھی ہیں صرف ایک زاویے سے سوسیولوجیکل پوائنٹ آفیس عزیزانہ کے رامی یہ نحج البلاغہ ہے یہ نحج البلاغہ ہے ہر انسان اگر ایک ہی صرف ہمارے بچوں کو کوشش کی جائیں میں اپنی ماں و بہنوں سے درخواست کروں گا اپنی بیٹوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو بھائیوں کو ترغیب دلائیں کہ مختصر سے چاہے احادیث کو لیں مولا کے ایک ایک فرمان کو یاد کرتے چلے جائیں آئیے ذرا ایک فرمان کو آج پیش کر دوں جو وقت سے متعلق مولا نے کہا ہے اور وہ ہر انسان میرے ساتھ یاد کرے گا مولا نے کہا فرصت تو سب کے سامنے ذہن میں ہے نا لفظ فرصت فیر سواد فرصت عربی کا لفظ ہے اردو میں سمال کر سکتے ہیں اور اردو میں سمال ہوتا ہے اس کی جمعہ ہے فرصت کی جمعہ ہے فرص فیر سواد مولا کہتے ہیں الفرصو کس صحاب الفرصو کس صحاب سب اس کو یاد کر لیں مولا فرماتے ہیں فرصتوں کے وقت بادلوں کی مانند ہوتے میں جملہ کہہ گئے ہوں مولا کا ہر انسان سوچنے پر مجبور ہو گیا حضرت جانے کی رامی مولا فرماتے ہیں فرصتوں کے وقت بادلوں کی مانند ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے بادل کبھی اطلاع دے کے نہیں آتا خاموشی سے آتا ہے خاموشی سے چلا جاتا ہے مولا فرماتے ہیں فرصت کا وقت بادل کی مانند ہوتا ہے لیکن بادل کی ایک اور خصوصیت ہے جب جاتا ہے تو برس کے جاتا ہے مولا فرماتے ہیں جو فرصت سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ پانی جمع کر لیتا ہے پھر مولا فرماتے ہیں الفرصو کس صحاب فرصت کے وقت بادلوں کی طرح سے ہوتے ہیں عزیزانہ کرامی بادل بہت تیزی سے آتے ہیں بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں فرصت کا وقت آتا ہے لیکن تیزی سے آتا ہے تیزی سے چلا جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں جب پہاڑوں پہ بانی برستا ہے نا تو برس کے نیچے آ جاتا ہے جہاں وادیاں ہوتی ہیں وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے جو مغرور ہوتے ہیں نا وہ فرصت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو منکسر مزاج وادیوں کے مزاج رکھنے والے ہیں منکسر مزاج ہیں متوازے مزاج ہیں وہ پانی جمع کر لیتے ہیں مولا کے اس ایک فرمان میں میں نے صرف دو منٹ گفتگو کی ہے کتنے پہلو ہیں ایک بہت بڑے مشتہد ہیں انہوں نے پوری کتاب لکھ دیا کہا مولا نے ان تین حروف کے اندر پورا سمندر سمو دیا حضرت آنے گرامی مولا کے ایک فرمان میں غور کیجئے ایک ایک فرمان پہ سوچنا شروع کیجئے اتنی گہرائی ہے اگر انسان صرف وہ صرف ایک اور حدیث کو پیش کرتا ہوں مولا نے حجبہ علاقہ میں کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں قناعت قناعت سب سمجھتے ہیں نا یعنی جس میں قناعت ہوتی ہے وہ کبھی بھی حرس نہیں کرتا لالچ نہیں کرتا جو مل جائیں اس پہ قناعت کرنا اسے قناعت کہا جاتا ہے نا جو مل جائیں اس پہ اکتفا کرنا اس پہ خوش ہو جانا قناعت کہلاتا ہے مولا فرماتے ہیں قناعت اس دولت کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی قناعت اس دولت کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی عزیز آنے گرامی ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے اپنے اصحاب کو وہ رتبے دے دی ہیں وہ تربیت دی ہے کہ ان کے اصحاب پھر پہاڑ بن گئے ہیں کوئی کمیل ابن زیادہ نخی بن گیا کوئی میسمِ تمار بن گیا کوئی مالکِ اشتر بن گیا بڑے بڑے افراد جو صرف مولا کے ساتھ رہا کرتے تھے صحبت میں رہنے کا اثر یہ تھا عزیز آنے گرامی ایک جملے کو کہوں آپ اگر کسی پرفیوم کی دکان پر چلے جائیں اتر فروش کے پاس بیٹھیں کوئی آدمی خوشبو بیچ رہا ہو ایک گھنٹہ اس کے بعد بیٹھ کے باہر آ جائیں ہر آدمی پوچھے گا کونسی خوشبو لگا رکھی ہے کونسی خوشبو لگا رکھی ہے آپ کہیں کہ کوئی خوشبو نہیں لگائی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھا تھا تو خوشبو آنے لگی ہے اگر کوئی علی جیسے ولی کی صحبت کو اختیار کرے اس کے جسم ہی سے نہیں اس کی روح سے خوشبو آنے لگے گی اس کا وجود بتائے گا یہ علی والا ہے نارے حیدری نارے حیدری ناری ناری مند حق ہے ناری محمد 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 درسلال حیدری ناری دل کھول کے پوچھا بھول کے میسا کی زبان بن کے مالے کے عشتر کی تلوار بن کے سلمان ثبت بن کے دونوں ہاتھ ملت کر کے نارے حیدری ناری محمد 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 ان ماں کو جنہوں نے یالی کہنا سکھایا اور خدا مغفرت کرے ان ماں کی جو دنیا سو رخصت ہو گئیں اپنے بچوں کو یالی کہنا سکھا گئے عزیزانہ کی رامی عزیز پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آئیے ذرا میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے میرا مزاد بنایا ایک جملہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں مولا کا ایک بہت بڑا دشمن تھا اس کی بارگاہ کے اندر بتایا گیا کہ مولا کا ایک علی بن بیچالک کا ماننے والا نام زرار ہے مولا کے بہت چاہنے والے تھے کہا کہ وہ آج شام میں آئے ہیں کہا کہ بلاؤ میں ملنا چاہتا ہوں کہا ذرار علی دنیا سے چلے گا یا علی کے کوئی فضائل یاد ہیں کہا فضائل تو بہت یاد ہیں لیکن مجھے یہاں پہ پیش کرتے ہوئے محسوس ہو رہا کہ کہیں مجھے سزانہ دی جائے سر قلم نہ کر دیا جائے کہا میں تب فضائل علی پیش کروں گا جب اس دربار میں ہر انسان علی کے فضائل کو پیش کرے آپ نے دیکھا جو مولا کا تربیت یافتہ تھا اس نے مولا کے دشمنوں سے بھی پیش کی ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آو تمہاری بار یہ ہے ذرار اب تم سناو علی کیسے تھے کہا نہیں ابھی ایک آدمی باقی ہے کہا کون باقی رہ گیا کہا ابھی تم باقی ہو ابھی تم نے علی کے کوئی فضائل پیش نہیں کیے کہا کہ اچھا میں بھی سناتا ہوں جب فضائل سنا دیئے تو کہا اب میری باری ہے کہ میں اس علی کے کیا فضائل پیش کروں کہ جس کے ناماننے والے اس کے اتنے فضائل جانتے ہیں محمد وعالی محمد وعج الفرج عزیزانہ کرامی امیر المؤمنین کو اگر کوئی سمجھ جاتا تو آج کوئی بھی علی سے دور نہ ہوتا عزیزانہ کرامی آج یورپ میں امریکہ کے اندر سب سے زیادہ جو رغبت ہے وہ محمد وعالی محمد سے ہے اگر کوئی رسول خدا کے کردار کو دیکھے گا تو ضرور مسلمان ہو جائے گا اور اگر کوئی ان کی آل کے کردار کو دیکھے گا ضرور مسلمان ہو جائے گا عزیزانہ کرامی آج پوری دنیا کے اندر جہاں پہ اسلام کے خلاف اتنی تبلیغات کی جا رہی ہیں وہاں پہ برطانیہ کے اندر ایک سروے چھپا ہے بی بی سین ایک سروے کیا کہ باقاعدہ ہر سال پانچ ہزار افراد مسلسل مسلمان ہو رہے ہیں اور کسی سے پوچھا گیا صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے کہ جیسے ہی ہم نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا ہم مسلمان ہو گئے کسی سے پوچھا تم اہلِ بیت کے ماننے والے کیسے بنے کہ میں نے نحج البلاغہ کو پڑھا تھا اور اکثر لوگ صرف و صرف ایک نام سے مسلمان ہوئے کہ کون سا نام کہ جب ہم نے سنانا کہ پوری دنیا میں غیر سیاسی سب سے بڑا جلوس کربلا مغلہ میں نکلتا ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا یہ کربلا میں لوگ اتنے جمع کیوں ہوتے ہیں تو پتا چلا کہ کوئی علی کا علی بیٹا ایسی قربانی پیش کر گیا کہ اگر اس کو نہ مانو تو کوئی قربانی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو حضرت آنے کے رامی آج اگر ہمیں صرف و صرف رغبت پیدا ہونے لگے کلام معصوم کو پڑھنے کی سوچنے کی سمجھنے کی تو پوری دنیا کا نظام بدل جائے گا اگر آج ہم میں قرآن اور حدیث کے پڑھنے کا یہ شوق پیدا ہو جائے تو ہم پوری دنیا میں تبدیلی لے آئیں گے ہر انسان تشنا ہے پیاسا ہے اہل بیت کی تعلیمات کا لیکن ہم لوگوں نے تعلیمات سے محمد و آل محمد پہنچائی نہیں ہیں میں آپ سے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے کوئی غلط مفہوم نہ لے کہ حتیٰ اس پاکستان میں ہم لوگوں نے جس طرح سے حق ہے اہل بیت کا تعرف دوسروں کو نہیں کروایا اسی لئے لوگ اس طرح سے کشش اور ان کے اندر جاذبیت اور کشش پیدا نہیں ہو سکی اگر ہم نے اہل بیت کا ویسا تعرف کروایا ہوتا جیسا اہل بیت چاہتے تھے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پھر پاکستان کے اندر سوائے ان کے جو شقی القلب ہے سوائے ان کے جن کے دل میں صرف خباست پائے جاتی ہے ان کے علاوہ کوئی اہل بیت سے دور نہ ہوتا آئیے ذرا مولا کے ایک فرمان کو پیش کروں گا میں نے کہا تھا کہ مولا نے اس دنیا سے جو مولا نے پیش کیا ہے نا دنیا سے دوری کا نقشہ وہ اور کسی نے نہیں اس خطبے کے آخر میں مولا کے ایک جملہ ہے سننا پسند کریں گے زیدانے کے راہ میں زیدانے کے راہ میں مولا نے جو دنیا کے نقشہ پیش کیا کوئی اور نے پیش کر سکا مولا کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب کہا نا جنابِ حضرت عبداللہ نے ابباس نے کہا کہ مولا جب مولا کے گھر میں داخل ہوئے اور مولا اپنے جوتے کو گانٹ رہے تھے اسے سی رہے تھے اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ مولا اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے سی رہے تھے کب مولا یہاں پہ اب اپنا جوتہ سی رہے ہیں پورا مدینہ اور پورا حجاز دوسرے علاقوں سے سب لوگ آج مدینہ میں آپ کے گھر کے باہر جمع ہیں آپ کی بیعت کرنے کے لیے سارا مدینہ حجاز جمع ہو چکا ہے آپ کے دروازے پہ کیا آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے جوتے کو گانٹ رہے ہیں تو مولا مسکرائے کہ یہ ابنا باس اے میرے چچا باس کے بیٹے میرے اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی تو کہا مولا جسارت نہیں کرنا چاہتا جوتہ آپ کا ہے کہا مولا میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا یہ جوتہ آپ کا ہے میری نگاہوں کے اندر اس کی عرضش بہت زیادہ ہے لیکن اگر کوئی نانا جانتا ہو کہ یہ آپ کو جوتہ ہے اور بازار میں لے جایا جائے تو کوئی ایک کھوٹا درہم بھی نہیں دے گا دینار تو دور کی بات ہے کوئی کوئی کھوٹا سکہ بھی نہیں دے گا کیونکہ جوتہ اتنا ٹوٹ چکا ہے آپ نے جگہ جگہ سے سی رکھا ہے مولا اس جوتے کی کوئی عرضش نہیں مولا نے کہا یبنہ عباس اے عباس کے بیٹے میری نگاہوں میں اور صرف میری نہیں میرے تمام بیٹوں کی نگاہوں میں میرے تمام اہل بیعت کی نگاہوں میں اور میرے حقیقی شیعوں کی نگاہوں میں میرے اس جوتے کی عرضش زیادہ ہے دنیا کی عرضش کم ہے مولا فرماتے ہیں کہ اس کی عرضش زیادہ ہے اس دنیا کی میری نگاہوں میں کوئی عرضش نہیں ہے عباس کے بیٹے مجھے بیعت کا لالچ نہ دینا میں دنیا میں کوئی رغبت نہیں رکھتا مجھے کسی مقام سے کسی عہدے سے کوئی رغبت نہیں ہے مجھے آئندہ کبھی نہ کہنا کہ لوگ آپ کی بیعت کے لئے جمع ہو گئے ہیں اتنی دولت ہوگی اتنا مقام ہوگا اتنی عظمت ہوگی حضرت آنے گرامی جب آپ اپنی ظاہری خلافت میں بھی آئے نا تو مولا بلکل تنہ تنہا دوروں پہ جایا کرتے تھے اکثر لوگ پہچان نہیں سکتے تھے صرف چہرے کو دیکھتے تھے کہتے تھے کتنا حیبت والا انسان ہے اتنا خوبصورت آدمی جسے حبیبِ خدا نے چودوی کا چاند کہا ہو رسول خدا نے فرمایتا ہے یالی انتھا کبدرد دو جا یالی چودوی کے آفتاب کو کسی نے زمین پہ دیکھنا تو آپ کے چہرے کو دیکھ لے اتنے خوبصورت تھے جو دیکھتا تھے کہتا تھا کتنا خوبصورت انسان ہے کتنا نور ہے کتنا جلال ہے جو دیکھتا تھا صرف وہ صرف ہاتھ کے بوسے دینا چاہتا تھا کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا یہ حکمران ہوگا کہا اتنا سادہ لباس اور جب مولا گزر رہے تھے نا تو کسی آدمی نے کہا لوگوں سے کہا کہا یہ علی بن بیچالب ہیں کہ ہمارے ذہن میں تو صرف ایک علی بن بیچالب ہیں جو خلیفہ وقت ہے کہ یہ وہی ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا سادہ لباس نہ کوئی لشکر نہ کوئی فوج تنہ تنہا جا رہے ہیں کوئی ان کے ساتھ لشکر نہیں یا میں آپ کی سادہ زبان میں نہ کوئی گارڈز ہیں نہ محافظ ہیں نہ کوئی سادہ چلنے والا میں اپنی سادہ زبان میں اور آپ کی سمجھنے والے جملے کے اندر سادہ زبان میں پیش کروں کہ وہ سارے کہہ رہے ہوں کہ کوئی گارڈ سادھ نہیں کیسے مان لیں یہ خلیفہ وقت ہے یہ حاکم ہے وقت ہے اتنی بڑی حکومت کہ یہ حاکم ہے میں کہوں گا کہ مولا اپنی سادگی کے اندر کچھ نہیں کہتے تھے لیکن میں یوں پیش کروں گا مشکل کشاہ کیسے تھا عزیزانہ کے رامی اگر مشکل کشاہ کو محافظوں کی حفاظت کرنے والوں کی ضرورت تو پھر مشکل کشاہ کیسے ہمارے لاکھوں درود اور سلام ہوں ان کی عظمتوں پہ مولا کے قدموں کے بوسے دیں گے یہ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں اللہم صلی اللہ وعجل خرج حضرت دانے کے رامی کس امام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ ہر اپنے نوجوان بھائی کو اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کو ترغیب دلاؤں کہ نحج البلاغہ کا مطالعہ ضرور کریں ہر انسان اور نحج البلاغہ کے تین حصے تیسرا حصہ کلمات قصار ہیں مختصر احادیث ہیں اگر خطبات اور مولا کے مکتوب پڑھنے کے آپ سمجھتے ہیں بہت تلانی ہیں اور سختیں مشکل ہیں تو پھر کلمات قصار سے شروع کریں مختصر احادیث ہیں جتنا پڑھتے چلے جائیں گی آپ کی رغبت بڑھتی چلی جائے گی معرفت بڑھتی چلی جائے گی مولا کا ایک ایک جملہ پوری کائنات کے ہر فلسفے کو اتنا سادہ اور آسان کر کے سمجھائے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی مولا کے سامنے گھٹنے ٹیکتا نظر آئے گا وہ پوری زندگی میں وہ نہیں سمجھا سکتا جو مولا ایک جملے میں سمجھاتے ہیں جو بڑے بڑے ماہرین معاشرے کے سائیکالوجی کے ماہرین علم نفسیات کے ماہرین آپ کو کبھی اتنا بڑا مشورہ نہیں دے سکتے جو مولا اتنے چند الفاظ کے اندر آپ کو وہ مشورہ دے جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی سمر جائے گی جس جملے کے لئے میں نے پوری تمہید باندھی اس کے بعد پھر مسائب پہ آ جاؤں گا دو تیر منٹ کی آپ کو زحمت دوں گا عزیز آنے کی رامی کیا فرماتے ہیں مولا قیبنا باس خطبہ شکشقیہ کے آخر میں مختلف خطبوں میں مختلف الفاظ ہے دنیا کی مضمت میں مولا کے قیبنا باس ایک بکری کی چھینک کی قیمت زیادہ ہے میری نگاہ میں اس دنیا کی ارزش سے کہ یہ کوئی ارزش نہیں رکھتی میرے لئے کہ کوئی ارزش نہیں اس دنیا کی پھر فرماتے ہیں کہا مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے بہت بڑا جملہ ہے اور بہت سے لوگ پریشان ہوکے سننے ہیں سے جملے کہو یہ مولا فرما رہے ہیں میں اور آپ نہیں بول رہے ہیں ہمارا جنت کے رشتہ مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے کہا مولا یہ کیا جملہ کہہ دی ہے ہم تو پوری زندگی عامال کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں جنت میں چلے جائیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند کہا ہاں مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند کہا مولا کیوں کہ کیوں کہ جنت میں بیٹھنا میری مرضی ہے مسجد میں بیٹھنا خدا کی مرضی ہے غور فرمایا آپ نے حضر زیادہ کی رہی میں مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی مرضی مجھے اپنی مرضی پر مقدم ہے اب حضر زیادہ کی رہی کیوں قرآن کے اندر آیت نازل نہ ہو سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر دوسس ساتھ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتَغَى مَرَضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کی مرضات کے لئے اپنے نفس کو دے دیتا ہے حضر زیادہ کی رہی یہ کون ہیں حضر زش نہیں رکھتے کہ دنیا بے ثبات ہے جب جناب سلمان فارسی جا رہے تھے نا انشاءاللہ کل اس بات کو مکمل کروں گا وقت نہیں رہا میں مسائب کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ اب یہ شبے ہیں مسائب کی اور یہ مسائب اگر نہ ہوں تو پھر معال مجلس مسائب مجلس ہے آج دو محرم ہو گیا ہے دو محرم کو سید شہدہ کربلا پہنچے تھے جب پہنچے تو ایک مرتبہ رکے آپ کی سواری جس کا نام میمون تھا سید شہدہ ایک مرتبہ اپنی سواری سے اترے اور اس خاک کو اٹھایا اور اس کو سنگھا اور سنگھنے کے بعد ایک مرتبہ مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے سوال کیا اس زمین کا نام کیا ہے تو مختلف لوگوں نے نام بتایا ایک مرتبہ کسی نے کہا کربن و بلا کربو بلا کرب یعنی پریشانی مسیبت بلا جو اس سے بھی بڑی مسیبت ہو کہا کربن و بلا کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ کہا یہاں پہ ہمارے جوانوں کے خون بہا دیے جائیں گے لیکن ایک مرتبہ مولا نے سرزمینِ کربلا سے مخادب ہوگے کہا کہ اب تک تو کرب و بلا تھی لیکن اب یہی سرزمین آسمان سے بات کر کے کہے گی اے عرش تو عرش Rogers ہے میں کربلا ملعہ ہو کیوں کہا آج کے بعد سے اس کے اندر جو استراب و پریشانی ہے نا وہ ختم ہو جائے گا کہ مولا کیسے کا میں خون دے دوں گا جب میرا خون بہ جائے گا نا وہ استراب ختم ہو جائے گا میں ہاتھ جڑ کے کہوں گا مولا کس کس کا خون بہے گا کہ میرے اصحاب کا خون بہ جائے گا مولا اور کہا میرے بھائیوں کا خون بہ جائے گا اور کیس کا کہا میرے بیٹوں کا علی اکبر کا علی اصغر کا سب کا خون اس سرزمین پہ بہ جائے گا آج وہ خاک خاک نہیں رہی خاک شفا بن گئی ہے آئیے بھئی چند جملے میں صاحب کے پیش کروں گا دو محرم میں مولا پہنچے ہیں اور جانے کے بعد اس سرزمین کے مطالق معلوم کیا یہ کس کی زمین ہے کہا بنی اصد اس کے مالک ہیں ذرا بلاو بنی اصد کو بلایا بنی اصد کو کہا اس زمین کی قیمت کیا ہے انہوں نے علیہ ظاہر بیس ہزار دیرہم یا دینار کہے مولا نے کہا میں اس سے دگنی قیمت ادا کروں گا مولا نے دگنی قیمت ادا کی جب ادا کر دی تو مولا نے کہا دیکھو قیمت ادا کر دی اور یہ زمین تمہیں ہبا کر رہا ہوں میں حدیعہ کر رہا ہوں زمین بھی تمہاری کا مولا جب آپ نے قیمت ادا کر دی تو پھر زمین واپس کیوں کر رہے ہیں کہا لیکن میری کین شرائط ہے جس کی وجہ سے میں یہ زمین واپس دے رہا ہوں قیمت بھی دے دی ہے زمین میری ہے تمہیں واپس حدیعہ کر رہا ہوں جو بھی آج تک یہ زمین حدیعہ کر رہا ہوں میں وقف کر رہا ہوں تمہیں دے رہا ہوں واپس تم رکھ لو لیکن میری تین شرائط ہیں مولا فرمائیے کیا شرط ہے پہلی مولا نے کہا دیکھو جب اس سرزمین پہ مجھے اور میرے اہلِ بیت اور اصحاب کو شہید کر دیا جائے نا تو ہمارے لاشے دھوپ میں پڑے رہیں گے میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لاشے دفنا دینا کہ ہمارے لاشے دفنا دینا کہا مولا مؤمن کو دفنانا اسلام میں واجب ہے اس کا کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہا نہیں میں پھر بھی وسیعت کر کے جا رہا ہوں ہمارے لاشے دفنا دینا کہیں دھوپ میں نہ پڑے رہے میرے اصحاب کی میرے اہلِ بیت کے لاشے دھوپ میں نہ پڑے رہے ہیں کہا مولا اچھا دوسری شرط کیا ہے کہا دیکھو اگر میرا کوئی ظاہر آئے نا جب کوئی آکے پوچھے حسین کی قبر کہا ہے تو قبر کا نشان ضرور بتا دینا کہا مولا اچھا تیسری شرط کیا ہے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ اگر میرا کوئی ظاہر آئے جو غریب ہو جس کے پاس پیسہ نہ ہو تو تین دن اسے کھانا ضرور کھلانا وہاں رہے امام حسین خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے لیکن اپنے ظاہر کی بھی بھوک پیاس برداشت نہیں ہے کہا کوئی بھوکا نہ رہے جو میرا مہمان ہو میرا ظاہر ہو اسے کھانا ضرور کھلانا پانی ضرور پیلانا کہا اچھا مولا کہاں کہا ذرا جاؤ اپنی مصورات کو بھیج دو کہنا پردے کے ساتھ آئیں کہا کہنا اپنی مصورات سے کہنا زہرہ کے بیٹے نے بلایا بتا دے نا فاطمہ کے بیٹے نے بلایا ایک مرتبہ بنی حسد کی مصورات آئیں بی بی آئیں سب برکوں میں بیٹھی تھی کہا بی بیو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں زہرہ کا لال ہوں کہا بی بیو اگر تمہارے مرد شرم کرے نا ہمیں دفنانے میں عبید اللہ بن زیاد سے ڈرتے رہیں تو تم آنا ایک ایک خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دے نا ساری بی بی ہیں رونے لگیں کہا کہ آپ زہرہ کے بیٹے ہیں ایسا ہو سکتا کہ کوئی آپ کا لاشہ نہ دفنائے کہا نہیں غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا کہا بی بیو اپنے بچوں کو بھیج دو سب بچے جمع ہو گئے کہا تم نے دیکھا میرے بچوں کو کہا آپ کے بچے بہت خوبصورت ہیں کہا میں ان کا بابا ہوں یہ سکینہ میری بیٹی ہے یہ علی اکبر میرا بیٹا ہے کہا بچوں اگر تمہارے ماباب مجھے دفنانے نانا آئے تو تم کھیلتے ہوئے آنا ایک ایک خاک علی اکبر کے لاشے پہ ڈال دینا اجرکمالاللہ سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دیکھیں بس بھئی ایک مرتبہ جناب سیدو شہدان نے وسیعت کر دی دو محرم تھا بس بھئی میں سارے مسائب چھوڑ کے آگے گزر رہا ہوں دو محرم تھا جب ایک مرتبہ مولا نے خیمیں نصب کر دیئے کربلا میں تو فراد کے کنارے چھے نہرِ القمہ کے کنارے چھے ایک مرتبہ جب ہرکہ قافلہ آیا نا جو پیاسا تھا تو سیدو شہدان راسے میں انہیں پانی پلایا تھا نا جناب ابباس سے کہا ابباس اپنا پانی انہیں پلا دو مجھ سے دشمن کی پیاس بھی برداشت نہیں ہوتی یہ نوازہ رسول ہے یہ ساقیہ کوثر کے بیٹے کہ انہیں پانے پلا دو پانے پلا دیا گیا سارے مسائب چھوڑ کے گزر رہا ہوں جب ایک مرتبہ نو محرم آئی اور وہاں سے ہر جس نے جناب سید شہدہ کا راستہ روکا تھا جس نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا حسین آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا میں آپ کو روک لوں مولا نے کہا سکلت کا امک تیرے ماں تیرے غم میں بیٹھے ایک مرتبہ ہر نے دیکھا کہا مولا اے حسین اگر عراق میں کسی اور نے کہا ہوتا نا تو میں اس کو یہی جملہ کہہ دیتا کہ اس کی ماں اس کے غم میں بیٹھے لیکن حسین میں مجبور ہو آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا عزیزانہ کرامی جب نو محرم آئی شب آگئی ایک مرتبہ ہر نے جب امام حسین کے خیموں سے آواز سنی نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں بابا العتاش بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا پیاس بہت زیادہ ہے تو ہر عمر سعید کے خیمے میں گیا حضرت ہر اٹھے گئے خیمے میں کہا ہے عمر سعید کیا واقعا کل جنگ ہوگی تو عمر سعید نے کہا ہاں کل جنگ ہوگی کہا تم نے ہمیں تو نہیں بتایا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا کہ کل ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گر جائیں گے بازو قلم ہو جائیں گے ایک مرتبہ ہر اٹھے اور کامتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے جب کامتا ہوا دیکھا نا تو ہر کے غلام نے کہا آقا بہتر سے ڈر گئے یہ بہتر کا بھوکا پیاسا لشکر ہے یہاں ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہے ان میں سے اکثر فاقے سے ہیں ان کا کوئی ہمت نہیں ہوگی جنگ کرنے کی ان سے کیوں ڈر رہے ہیں کہا میں ان سے نہیں میں جناب فاطمہ سے ڈر رہا ہوں کہا مجھے جناب سیدہ سے بڑا ڈر لگتا ہے وہ خاتون جنت ہے کہا آقا کیا بات ہے کیوں اس طرح سے کام پر رہے ہیں کیوں آنکھوں میں آنسو ہیں کہا اپنے غلام سے جناب ہر نے کہا سن میں اس طرف جنت دیکھ رہا ہوں عمر ساتھ کے خیمے میں جہنم دیکھ رہا ہوں کہا پھر آقا کیا فیصلہ کیا اچانک ہر کا بیٹا سامنے آئے چار افراد تھے نا ہر بھائی بیٹا غلام بیٹا سامنے آقا بابا کہاں جا رہے ہیں کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں کہا بابا پھر اکیلے نہ جائیے مجھے ساتھ لے چلے کہا بیٹا اگر جنت میں آنا تو میرے ساتھ چل بابا کہا اس طرف کون ہے کہا فاطمہ کے لال ہے رسول کا نوازہ ہے علی کے جگر کا ٹکڑا ہے اجرالکمالاللہ چلنے لگے چلتے چلتے آوازی کا بیٹا میرے ہاتھوں کو پشت پہ باندھے کہا بابا کیوں غلاموں کے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے آپ تو آزاد ہیں کہا بیٹا یہ ہاتھ حسین کے گھوڑے کی لگام میں گیا تھا میرے ہاتھوں کو باندھے میں مجرم حسین کا کچھ آگے بڑے ایک مرتبہ کا بیٹا میرا رومان میری آنکھوں پہ باندھے کہا بابا کیوں کہا کہ میں نے ان نگاہوں سے حسین کو دیکھا تھا جیسے کچھ آگے بڑے وہاں امام حسین نے آواز دی کہا عباس علی اکبر استقبال کرو ہمارا مہمان آ رہا جناب عباس کو آتا دیکھا نا مختصر کر رہا ہوں جیسے جناب عباس کو آتا دیکھا ہور نے پوچھا کس کے آنے کی آہت محسوس ہو رہی ہے کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں ہور نے کہا عباس سے کہہ تو ہم جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں ہم توبہ کرنے آ رہے ہیں جیسے سنانا جناب عباس نے کہا ہور ہم استقبال کے لیے آ رہے ہیں ایک مرتبہ جب جناب حور پہنچے امام حسین کی بارگاہ میں جناب حور نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا امام حسین کے قدموں کو چومنے لگے کہا یا حسین حلی من توبہ کہا حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں وہ جو دو محرم کو میں نے خیمے اکھروائے تھے آج آپ کے بچے پیاسے مولا حسین نے کہا ہور میں نے معاف کیا میری ماں فاطمہ نے معاف کیا ایک مرتبہ ہور تڑپنے لگے آخر جملے سننیجئے میں تھوہ سوہ وقت زیادہ لوں گا جب تڑپنے لگے نا تو کہا مولا اگر آپ نے معاف کر دیا ہے نا تو سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے میں جنگ پہ جاؤں کہا ہور آپ ہمارے مہمان ہیں ہمارے خیموں میں پانی نہیں کہ آپ کو پیلا سکے یہ جملہ سنا کہا مولا اب یہ جملہ نہ دہرائیے گا یہ میری وجہ سے پانی بند ہوا ہے مولا یہ میری وجہ سے آپ کے بچے پیاسے ہیں کہا مولا مجھے اجازت دیجئے کہا ہور اگر اتنا اثرار ہے تو اجازت ہے کہا مولا آپ سے ایک درخواست ہے کہا مولا جب میں نے آپ کو روکا تھا نا اور میں اونچی آواز سے بات کر رہا تھا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لین کلامہ کا یا شیخ خور ذرا آرام سے بات کر تو اکیلہ میرے ساتھ میری بہنیں مولا مجھے اس دن بڑا احساس ہوا تھا حضرت ہور بڑے غیرت مند تھے بڑے غیور تھے کہا مولا مجھے بڑا شدت سے احساس تھا میں نے زہرہ زادیوں کا ناراض کر دیا مولا مجھے اجازت دے میں زہرہ کی بیٹیوں سے معافی مانگ لوں مولا نے کہا ہور اجازت ہے ہور جنگ کے لئے تیار ہوئے خال پہنا تلوار ہمائل کی گھوڑے پہ بیٹھے ایک مرتبہ اس خیمے کے باہر آئے جہاں بی بی آتھی آواز دی اور رسول خدا کی نواسی ہو اور اسمت و تطہیر کی پروردہ بی بی ہو میں آپ کا مجرم ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا روز قیامت اپنی ماں زہرہ سے میری شکایت نہ کی دیے گا جناب زینب نے آواز ہے ہور ہم نے معاف کر دیا ایک مرتبہ ہور دوبارہ رونے لگے جب بی بیوں کا گریہ سنا جناب زینب نے کہا ہور میں روز قیامت اپنی ماں زہرہ سے تیری شفاعت کروں گی میں کہوں گی امہ ہور نے ہمارے بھائی کے ساتھ دیا تھا بس میں میں نے تمام کر دیا اب نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے آخر جملے کو سن لیجئے اب جن آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں میں وعدہ کرتا ہوں اگر یہ جملہ سمجھ میں ہر آنکھ میں آنسو آئے گا ہور نے کہا کہ میں پہلے اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ میری شہادت دے کے واپس نہ چلا جائے اتنی بڑی فوج ہے اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجا بیٹا کچھ دیر لڑتا رہا پھر اچانک گھوڑے سے گرا آواز بابا میں گر گیا میری مدد کو آنا جیسے بیٹے کی آواز سنی نا ہور بڑی تیزی سے آگے دھوڑے جیسے ہی پہنچے دیکھا امام حسین موجود ہے کہا مولا یہ کیا کیا آپ نے مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے آپ آگے کہا ہور تو ہٹ جا تیرے بیٹے کے لاشے کو میں اٹھاؤں گا کہا مولا کیوں کہو جوان بیٹے بڑھے باپ کا معاملہ ہے ہٹ جا میں لے کے جاؤں گا اوہ حسین زہر کے بعد جب علیہ کبر گرے کوئی روکنے والا نہیں چاہا آلالانت اللہ لے لقوم الظالمین و سيعلم اللذی ناظلم ایم قلبین ماتمہ حسین